حجاج بن یوسف کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص ہے جو بیس سال سے غلاف کعبہ کو پگڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی حجاج اس آدمی کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی اندھا ہے اور اللہ سے آنکھیں مانگتا ہے بیس سال گزرنے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوئی حجاج نے اس سے کہا اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی خاص چیزیں ضرور دی ہوں گی جو آنکھوں کا نعم البدل ہوں گی اس نے جواب دیا نہیں مجھے آنکھیں تو ملی نہیں لیکن نعم البدل بھی نہیں ملا حجاج نے اس کو اپنی تلوار دیتے ہوئے کہا اچھا یہ میری تلوار رکھو میں تین دن بعد یہی کعبہ کے پاس آؤں گا اگر تیری آنکھیں واپس نہ ہوئیں تو تجھے قدل کر دوں گا تین دن بعد جب حجاج واپس وہاں آیا تو اس شخص کی بنائی واپس آ چکی تھی حجاج نے کہا اب تجھے معلوم ہوا کہ دعا باغنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے ایک دوست کو ایک سال پہلے سرطان یعنی کہ کینسر ہوا تھا بتاتے ہیں کہ میں جس ہسپتال میں تھا وہاں ایک شخص آیا اس کو بھی سرطان تھا ڈیکٹرز نے کہا آپ کے علاج پر اتنا اتنا خرچہ آئے گا اس نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کسی نے اس کو کہا کہ اللہ سے تحجد میں اٹھ کر مانگو تو اللہ ضرور پیسوں کا انتظام کر دے گا اس شخص نے نجانے کس طرح اللہ سے مانگا کہ چند دن بعد اس کا سرطان ہی ختم ہو گیا ہسپتال والے حیران تھے کہ سارے ٹیسٹ کلیئر آ گئے میرے دوستو ممکن نہ ممکن تو مخلوق کے لیے ہے اللہ کے لیے تو سب ممکن ہی ممکن ہے ان کہا اور ہو گیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تحجد میں کیا فرق ہے فرض نمازوں کے لیے انسان منا دی یعنی کہ ازان دیتا ہے جبکہ تحجد کے لیے اللہ تعالیٰ منا دی دیتا ہے فرض نمازوں کے لیے ازان کو تمام انسان سنتے ہیں جبکہ تحجد کی ندا کو بعض کشبخت انسان سنتے ہیں فرض نماز کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جبکہ تحجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں فرض نماز کی پکار ہے حیال السلام آؤ نماز کی طرف جبکہ تحجت کے لئے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں گا اے اللہ ہمیں تحجت کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین یارب العالمین